اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائن دیکھ سے جی پاکستان کے 75 یوم ازادی کے جشن کے لیے گلیاں بزار سج گئے جگہ جگہ چھوٹے بڑے جنڈوں سے دکانے بھی سج گئیں لاہور میں یوم ازادی کے سلسلے میں جشن منانے کے لیے شہریوں کی بڑی تعدار نے بزاروں کا رخ کر لیا ہے جہاں چھوٹے بڑے سب ازادی کا جشن منانے کے لیے اپنی اپنی مرضی کا سمان خریدنے میں مصروف ہیں بچے دکانوں سے جھنڈیاں اور کپڑے لینے میں مصروف ہیں جبکہ بڑے اپنے بچوں کی خوشیاں دوبالہ کرنے کے لیے بزاروں میں خریداری کرتے نظر آتے ہیں اس موقع پر شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی پسند کے جھنڈے کپڑے اور بیجز خریدنے کے لیے بازار آئے ہیں ہم خریداری کے لیے آئے ہیں چودہ آگست کے حوالے سے ماشاءاللہ کروما کے بعد کافی راشت دیکھنے کو مل رہا ہے جو ہے نا نارکلی بزار کے اندر اردو بزار چوہ کے اندر اور کافی لوگ جو شکروز کے ساتھ خریداری کھا رہے ہیں بچے بوڑے نوجوان اور سب اس میں شریک ہے ازادی کی موہنگی کے اندر ہم بھی سب شریک ہے لیکن اس کے ساتھ ہم کو جو ہے نا اپنا جو اندرونی محاملہ ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے ہم نے اپنے جو اندرونی محاملات کو بہتر کرنا چاہیے پاکستانی سطح پر ملک نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں سارے کو بچے بوڑے نوجوان کو اس میں جو اندرونی کوشش بھی کرنی چاہیے اور برچر کو اس سب بھی لینا چاہیے چودہ آگست کے لیے آیا چیزیں لینے کے لیے بچوں کے لیے آیا والدین کو بچوں کا ساتھ دینا چاہیے بچے یہ اپنا قومیت تین جو جو سکر روز سے من آئیے کیوں نہیں جی ضرور دینا چاہیے میں تو پائٹ سے آیا ہوں بچوں کے لیے چودہ کس منانے کے لیے بچوں کے ساتھ کس ملک میں تھے آپ میں سپین میں سپین میں جو اور ان کے آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں آیا آپ سپین میں اس کو ترستے تو ہوں گے بہت زیادہ بہت زیادہ اسی لیے تو آیا ہے اپنے ملک میں چودہ کس منانے کے لیے بچوں کے ساتھ بزار میں بڑے اور چھوٹے باجیوں کی تیز آواز جشن ازادی کی تقریبات کا مزہ دوبالہ کر دیتے ہیں صدام حمد صداب بیورو چیف 39 نیوز ایچ ڈی لاہور اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لما باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تبصوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بزیت کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحابہ خبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار